تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر قرآن مجید کی دو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے سب سے بڑے اور کھلے ہوئے دشمن کا ذکر کیا ہے ہمارا دشمن کون ہے کون مستقل ہمیں کمراہ کرنے پر لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہ ہی کی ہے اور اس بات کی تاقید فرمائی ہے کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں اور اس کے وساویس اور بہکاوے سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں اس کے راستے کی پیروی نہ کریں اس کا کہنا نہ مانے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے راستے پر مت چلو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِين بِلَا شُبَا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا بِلَا شُبَا شَيْطَان آقوت میں فساد ڈلواتا ہے اور بے شک شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءُ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وہ تمہیں صرف برائی بے حیائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اُبھارتا ہے اور ان باتوں کے کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے تو قرآن مجید کی نایات سے بات واضح ہوئی کہ شیطان جس کا نام ابلیس ہے وہ ہمیں بے حیائی پر برائی کے کاموں پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اُبھارتا رہتا ہے مسلسل اس کی کوشش رہتی ہے اور اسی طرح خیر کے بھلائی کے جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے بھی روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کا ایک بنیادی کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ توحید سے بہکا دے توحید کے عقیدے سے ہٹا دے اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہمیں برے عامال کی طرف لے جائے تو جب انسان عقیدہ توحید سے دور ہوگا اور عامال سیعہ برے عامال انجام دے گا تو یقیناً وہ گمراہی کے بہت گہرے گڑھے میں چلا جائے گا اور پھر اس کے لئے اس کا مقدر جہنم ہے اور وہ یہی چاہتا ہے تو ہمیں اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے اور اس کی طرف سے ہمارے دلوں میں جو وساویس پیدا کیے جاتے ہیں ان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے ہم اس سب سے بڑے دشمن کے حملے سے اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کی جناب میں رجوع کرتے رہیں خیر بھلائی صدقہ و خیرات اور رفاہی کاموں سے بھی وہ روکتا ہے اور لوگوں کو اس انداز میں ڈراتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے اگر تم اللہ کے راستے میں دو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا یہ دھمکیاں دیتا ہے اور اس انداز سے ڈراتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے الشیطان یعیدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بھی سورہ مائدہ میں آئے آیت نمبر 91 ہے وہاں ذکر کیا ہے اور وہاں اس بات کو بیان کیا ہے کہ شیطان تمہارے درمیان بغض و عذابت پیدا کرتا ہے تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے ایسے وساویس اور ایسی چیزوں کا خیال تمہارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جن کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عذابت اور دشمنی اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد سے تمہیں غافل کر دے اور نماز سے تمہیں روک دے فَحَلْ أَنْتُمْ مُنْتَحُونَ کیا تم باز آوگے یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ نماز سے دور رہنا آپس میں بغض و عذابت رکھنا اور اس کے لئے شراب اور جوے کا استعمال جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے یہ شیطانی آمال ہیں جن کے ذریعے ابلیس لعین ہمارے درمیان بغض و عذابت اور حسد اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حرام قرار دیا ہے شراب حرام ہے جوہ حرام ہے اور جوے کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں جتنے طریقے ہو سکتے ہیں وہ سب حرام ہیں اسی طرح نشہ لانے والی تمام چیزیں حرام ہیں تو ان چیزوں سے مسلمانوں کو اجتناب کرنا چاہیے جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نوجمان طبقہ نشہ خوری کا بڑا عادی ہو گیا ہے اور نشے کی نئی نئی چیزیں آج نوجمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں میرے بھائیوں ہم اپنے نوجمانوں پر کنٹرول کریں انہیں سمجھائیں انہیں نصیحت کریں اچھی انداز میں سختی سے نہیں کلواہت سے نہیں نرمی کے ساتھ سمجھائیں اور ان چیزوں کی برائیوں کو سمجھائیں ان چیزوں کے نقصانات کو سمجھائیں ان برائیوں کے بارے میں بتائیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے اور اس سے تمہاری صحت بھی متاثر ہوتی ہے تو جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں نشہ آور چیزیں ہیں وہ انسانی صحت کے لیے نہایت نقصان دیں ہیں ساری دنیا کی اطبعہ اس پر متفق ہے تو اس لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو آج تو حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر بھی کہ لڑکیاں بھی نشہ کرتی ہیں جبکہ پرانے زمانے میں اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی تھی لیکن آج لڑکیاں بھی اس بری لط میں پڑی ہوئی ہیں تو نوجوان آج گمراہی کے راستے پر ہے بے راہ روی کے راستے پر ہے اور ہم دیکھیں اپنے مسلمان معاشرے میں مسلم محلوں کا جائزہ لے تو وہاں بھی یہ صورتحال ہے کہ نشہ خوری خوب ہو رہی ہے زنا خوب ہو رہا ہے برائیاں خوب ہیں بے پردگیاں خوب ہیں بے حیائی کے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے میں عروج پر ہیں تو میرے بھائیوں ان برائیوں کے خلاف محنت کریں ان برائیوں کو مٹانے کی کوشش کریں اور ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھائیں جس کو اللہ نے زبان کی صلاحیت دی ہے وہ اپنی زبان استعمال کرے جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے ان برائیوں کے خلاف عالم جہاد بلند کرے اور اسی طرح جن کے پاس طاقت ہے قوت ہے علاقے میں اثر و رسوخ ہے وہ اپنی اس طاقت اور صلاحیت کا استعمال کریں جو جس کے پاس ہے وہ اپنی صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے ان برائیوں کو روکے اور یہ ہمارا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس نے ہمیں ان کاموں پر لگا دیا ہے اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور یہ شیطان ابلیس یہ ہمارا کب سے دشمن ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اببہ اور امہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حفوہ علیہ السلام ان سے سب سے پہلی دشمنی سے ہوئی ان کے ساتھ دشمنی کی اور اسی دشمنی کے نتیجے میں ان کو بہکایا وصوصہ ڈالا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا اللہ رب العالمین نے آدم و حفوہ کو پیدا کیا تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تفصیل بہت لمبی ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آپ پہلیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں سورہ تاہہ میں سورہ آراف میں اور بعض دوسری صورتوں میں اختصار کے ساتھ اور ان صورتوں میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ تاہہ میں سورہ آراف میں تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کا ان کے جنت میں قیام کا پھر جنت سے نکلنے کا سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے پورا قصہ بیان کر دیا ہے تو اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تو آدم علیہ السلام اور حووہ علیہ السلام کو اس نے بہتایا اور انہی کے ساتھ سب سے بہلے دشمنی شروع ہوئی اور قیامت تک ان کی اولاد کے ساتھ یہ دشمنی جاری رکھے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو محلت دی ہے اس کی تخلیق کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اور تفصیلات بیان کی ہیں اسی لئے میں یہ بات برابر کہتا ہوں آپ حضرات سے بزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم پڑھا کریں پہنے سے مراد خالی تلاوت نہیں ہے بلکہ سمجھ کر پڑھا کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ قرآن کریم میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں جو قصص بیان کیے گئے ہیں ان کو جان سکیں ان کا علم حاصل ہو سکے ان سے نصیحتیں حاصل کر سکیں ان سے عبرتیں حاصل کر سکیں وہ واقعات جو اللہ نے بیان کی ہیں اپنی کتاب میں وہ ہمارے لئے عبرت اور نصیحت ہے ہمارے لئے نصیحتوں کا بہت بڑا ذخیرہ ان میں ہے تو قرآن مجید پڑھنا چاہیے سمجھ کر روزانہ چاہے دو آیتیں آپ پڑھیں تلاوت کریں سمجھ کر کریں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ جب قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو آپ کو اسلام کا عقیدہ توحید بھی معلوم ہو جائے گا آپ کو یہ بات بھی پتا چل جائے گی کہ حق کیا ہے اسلام کیا ہے اور صحیح اسلام کیا ہے آج تو اسلام جی بہت ساری شکلیں ہمارے معاشرے میں ہیں بہت ساری صورتیں ہمارے سماج میں ہیں تو صحیح اسلام کیا ہے وہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے اب میں جو بات یہ عرض کر رہا ہوں اس سے کوئی اختلاف کر کے دکھائے صحیح اسلام وہ ہے جو قرآن کریم میں موجود ہے قرآن کریم جو بتاتا ہے وہی اسلام ہے اس بات سے دنیا کا کوئی فرد اختلاف کرے اگر ہمت اور جرت ہو تو کرے کوئی نہیں کر سکتا اور میرے بھائیوں یہی ہماری دعوت ہے یہی پیغام ہے اس ممبر کا کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھئے اور اس کی دعوت پر عمل کیجئے اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیے قرآن کریم سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کو توحید کا عقیدہ ملے گا آپ کو اتباع سنت کا حکم ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ملے گا اور جب نبی علیہ السلام کی اطاعت کا حکم ملے گا تو ظاہر ہے آپ کی حدیثوں پر عمل کرنے کا حکم ہے وہ آپ کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے وہ تو اس لئے میرے بھائیوں قرآن کریم سے جڑ جائیں گے تو سنت سے بھی جڑ جائیں گے حدیثوں سے بھی جڑ جائیں گے اتباع رسول سے بھی ہمارا تعلق ہوگا اور صحیح معنی میں ہم اسلام پر صحیح طور پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو اس لئے اللہ کی کتاب کو پڑھیں آدم علیہ السلام کو بہکایا اللہ نے بیان کیا ہے یا بنی آدم لا يفتننکم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابوئیکم اے آدم کے بیٹو آدم کی اولاد شیطان تمہیں کسی بڑی آزمائش میں نہ ڈال دے شیطان تمہیں کسی بڑی خرابی میں نہ ڈال دے اس نے تمہارے اببہ اور اممہ کو جنت سے نکلوا دیا تھا اور اس انداز میں کہ ان کے کپڑے کھل گئے ان کا سطر کھل گیا وہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے شرمگاہیں کھل گئی تو یہ حرکت اس نے کی تھی اور ہوا کیا تھا اختصار میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبُوا هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ دیکھو تم دونوں جنت میں رہو آرام سے اور یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا کھانا تو دور کی بات ہے اس کے قریب مت جانا اگر تمہیں نے ایسا کیا ہے کہ اس کو کھا لیا اس کے قریب چلے گئے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ ظلم استعمال کیا ہے ظلم کا ایک معنی نافرمانی یہاں سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معنی ہے کہ انسان اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے ہم میں سے جو بھی جس حکم کی نافرمانی کرتا ہے اس کا سیدھا مطلب ہے کہ اپنی ذات پر آدمی ظلم کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اس نے ان دونوں کو بہکا دیا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ اور اس کے بعد ان دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا آدم حووہ کو جنت سے نکال دیا گیا دونوں زمین پر بھیج دئے گئے اور اس کے بعد سے ہی انسان کا وجود زمین پر ہوا اس سے پہلے نہیں تھا اب دونوں زمین پر آگئے اللہ رب العالمین نے ہمیں ابلیس اور شیطان کے حربوں سے حملوں سے بچنے کا اور حفاظت کا ایک طریقہ بتایا ہے اور وہ ہے توبہ استغفار اللہ کی طرف رجوع اور اپنے نافرمانی پر ظلم پر گناہ پر نادن ہونا جب یہ دونوں اببہ اور امہ زمین پر بھیج دئے گئے تو رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا برا حال ہو گیا اللہ رب العالمین نے ان کو الفاظ اور کلمات سکھائے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے فَتَلَقَّ عَادَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَعْبَ عَلَيْهِ انہو ہوتَّوَابُ الرَّحِيمُ اللہ نے انہیں کچھ کلمات القا کیے سکھا دئیے اور ان کی توبہ کو قبول کیا انہو ہوتَّوَابُ الرَّحِيمُ بلا شبابو سب سے زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا اور سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے کوئی برائی ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے کوئی نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ کریں اللہ سے معافی مانگیں اببہ اور امہ نے یہی کیا تھا کیا کیا تھا قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے دونوں نے روتے روتے گلگلاتے ہوئے اپنے رب کو پکارا رب العالمین کو پکارا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ دعا یاد کر لیجئے سارے لوگ یاد کر لیں ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے ابھی جو میں نے آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ کی جس میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تم دونوں اس درخ کے قریب مت جانا اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ یہاں کیا کہہ رہے ہیں دونوں ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے یعنی تیری نافرمانی کی ہے تیرے حکم کو فراموش کر دیا نافرمانی کی ہے ظلم کیا ہے ہم نے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تم نے معاف نہیں کیا کیا التجاہ ہے اللہ کی جناب میں اور کیسے کلمات اللہ نے سکھائے ہیں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تم نے معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا معافی کے ساتھ رحم کی بھی درخواست ہے معافی کے ساتھ رحم کی بھی درخواست ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ دعا حضرت آدم اور حوا نے کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا فَتَابَ عَلَيْهِ اللہ نے توبہ قبول کی اور ان کو معاف کر دیا اور اس کے بعد کہا اب تم زمین میں رہو اور تمہارے ذریعے نسل انسانی کی افضائش کا کام ہوگا اور ہم تمہارے پاس ہدایت بھیجیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى اب تمہارے پاس ہدایت آئے گی ہمارا دین آئے گا احکام آئیں گے احکام آئے گا فَمَنْ تَبِعَهُ دَا يَفَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بس جس نے ہماری ہدایت کے مطابق زندگی گزاری ہماری ہدایت کی پیروی کی تو اسے نہ غم ہوگا اور نہ کسی طرح کی فکر ہوگی تو میرے بھائیو یہ ہے ابلیس کے حملے سے بچنے کا طریقہ کہ ہم جب بھی کوئی اغلطی سرزد ہو جائے جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو کسے پکاریں اللہ کو پکاریں اللہ کی جناب میں ہاتھ پھیلائیں اللہ کے سامنے درخواست کریں روئیں گڑ گڑائیں وہ طواب الرحیم ہے وہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے یہ واقعہ میں نے اختصار سے آپ کے سامنے ذکر کی تاکہ ہمارے اندر توبہ اور استغفار کا جذبہ پیدا ہو اور یہ پتا چلے کہ سب سے پہلے انسان ہمارے اببہ اور امہ سے جو خطا ہو گئی تھی ابلیس کے بہکانے کے نتیجے میں اس پر انہوں نے اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اللہ کو پکارا اس لئے براہ راست اللہ کو پکارنا ہے بیچ میں کسی کو داخل نہیں کرنا ہے اب یہاں ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں عوام میں مشہور بھی ہے بعض کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی جب انہوں نے توبہ کی اور یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے تجھ سے توبہ کرتا ہوں تو اللہ نے پوچھا تم کیسے جانتے ہو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جانتے ہو تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ جب تُو نے مجھے بنایا تھا میرے دخلیق کی تھی تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں نے جب ہی سمجھ لیا تھا کہ تُو نے اپنے نام کے ساتھ جس شخصیت کو ذکر کیا ہے لکھا ہے جس کا نام وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اس لئے میں ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو پھر تم کو بھی پیدا نہ کرتا یہ واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں بڑا مشہور ہے یہ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے علامہ البانی نے سلسلت الحادث الدعیفہ میں اس کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور جو چاہے وہ کتاب دیکھ سکتا ہے پچیس نمبر پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور اٹھاسی نمبر پیج ہے تمام سندوں کو ذکر کیا ہے یہ واقعہ امام بحقی نے دلائل النبوہ میں ذکر کیا ہے اور اسی طرح اور بھی دوسرے لوگوں نے اس کو ذکر کیا ہے اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم اور دوسرا راوی ہے عبد الرحمن دوسرا راوی ہے عبداللہ بن مسلم فہری امام زہبی جو حدیث و رجال کے بہت بڑے امام گدرے ہیں ان کی بہت سی کتابیں کئی کتابیں اسماء و رجال پر ہیں علامہ البانی نے ان کا قول نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ راوی واہی ہے یعنی بیکار ہے بالکل ردی ہے اس سے کسی بھی طرح کی کوئی حدیث نہیں لی جا سکتی اور عبداللہ اور عبداللہ بن مسلم فہری کو میں نہیں جانتا لا آدھری کہتے ہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے اتنے بڑے امام نے ان دو راویوں پر جرہ کی اسی طرح امام بحقی نے دلال النبوہ میں اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اس پر جرہ بھی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمان بن زید بن اسلم اس روایت میں منفرد ہے اور وہ ضعیف ہے ضعیف راوی ہے اسی طرح حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث باطل ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو باطل قرار دیا ہے موضوع قرار دیا نہیں گھڑی ہوئی حدیث ہے اب ایسا واقعہ کہ جس کی سنت صحیح نہ ہو جس میں کئی رابی ایسے ہوں کہ جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اور محدثین نے تفسرہ کرتے ہوئے جس روایت کے بارے میں کہا ہو کہ یہ روایت باطل ہے یہ خبر باطل ہے یا موضوع ہے گھڑی ہوئی ہے اس کی بنیاد پر کسی عقیدے کو اختیار کرنا یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے حضرت عبر آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کیا ہے اور ان الفاظ کا بھی ذکر کیا ہے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی اس لئے بغیر کسی وسیلے کے بغیر کسی واسطے کے آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور یہی صحیح عقیدہ ہے میں نے پچھلے جمعہ کو ذکر کیا تھا وسیلے کے سلسلے میں کہ آمالِ صالحہ کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے جیسا کہ وہ تین مسافروں کا واقعہ بخاری شریف کی حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا تو بارال یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیسا ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کے ذات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرے قرآنِ مجید میں جتنی دعائیں بیان کی گئی ہیں موقع ملے گا تو میں انشاءاللہ ذکر کروں گا کہیں بھی کسی وسیلے اور واسطے کا ذکر نہیں سب میں ربنا یا اللہم ربنا اللہم اے اللہ اے ہمارے رب اور اسی انداز میں دعاوں کی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں توبہ کریں استغفار کریں اور اپنے گناہوں پر نادم ہوں اللہ سے توبہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی قطع فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفر